آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے تب سے ہمیں اس بات پر شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جاری اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر پکے ہیں کہ اس کے اندر رانہ سناؤلہ اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے ہیں جی آئی ٹی بنی آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دے چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے اور وہ جی آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی اور حکومت کے دورانیاں کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیابنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے چار افسرام ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے پتا چلا کہ وہ جن پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا اور اس کی اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا اس کی اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہون دپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کی اوپر باقاعدہ انکوائری کی جب انہوں نے اس کی اوپر انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر اور یہ کرمینل ایکٹیوٹی تھی کہ آپ کو جی آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمباری دی آپ نے پہلے ایویڈنس دیا پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا کارڈ کھیل رہے تھے وہ بالکل نہیں تھا اس کے اندر کم سے کم تین ایساسنز جو تھے وہ شامل تھے اوکیسٹریٹڈ ایسیسنیشن اٹیمٹ تھی اور اس کے اندر یہ حکومت انوال تھی انہوں نے اس کو ان کی اوپر پریشر ڈالا پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کی اوپر انکوائری ہوئی اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہواری دی انہوں نے کر کے اور بعد میں ایوڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی اس کو دسٹرائی کرنے کی کوشش کی اس کرمنل ایکٹیوٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچولی وہ ہٹے بھی اس کے اندر اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ ڈائر کر دی ہے کہ یہ انہوں نے یہ غلط کام کیا اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوارڈ ہے تو ہم سو فیصد یقین ہیں پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈل گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ دیئے میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ فیڈل گورنمنٹ کا بائیس جنوری کی نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا کیا ایک نئی جی آئی ٹی بنا دی جس پر آپ کو پتہ ہے میں نے اتراز کیا اور اس کی اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی بھی ہے ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے فیڈل گورنمنٹ نے جبکہ جی آئی ٹی اگزسٹ کر رہی تھی جو آرڈی بنی بھی تھی جس کا چیف انوارڈ شاہ صاحب تھے اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے انہوں نے ایک نئی فیڈل کی طرف سے بائیس جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی یہ جب جی آئی ٹی بنی ہے ہم نے اس کی اوپر اتراز کیا اور ہم نے کہا ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاوز نہیں ہے جبکہ پروینشل گورنمنٹ جو الیکٹیڈ گورنمنٹ بیٹھی بھی تھی اس نے جی آئی ٹی بنائی تو یہ فیڈل گورنمنٹ اس کی اوپر کیوں یہ سپر امبوز کر رہے ہیں اس کی اوپر میں نے اتراز کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پٹیشن جمع ہوئی بھی ہے مجھے امید ہے ستائیس یا اٹھائیس تاریخ کو اس کی اوپر ہماری شنید بھی ہے اوپر سے سونے پہ سوہاگا یہ کل نئی جی آئی ٹی آگئی یہ آپ کے سامنے نئی جی آئی ٹی آگئی ہے تاریخ کیا لکھی بھی ہے اس کی انہوں نے کہا جی ٹوئیس فروری چودہ کی جو ہماری جی آئی ٹی تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں خوبصورتی کیا اس کی خوبصورتی اس کی یہ ہے اس کے اندر وہ چار لوگ شامل ہیں جن چار لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا یعنی وہ جو ملزم ہیں وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا انہوں نے ایویڈنس ڈسٹرائی کیا ان چاروں کے نام ہیں ان کے نام میں پلکے سنا دیتی ہوں آپ کو سید خرم علی آر پی اور آول پنڈی احسان اللہ چوہان اے آئی جی مانٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب ملک تارک محبوب ڈی پی او جھنگ نصیب اللہ خان ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹرز یہ چاروں کا درمیان میں کس کا نام ہے درمیان میں کامران آدل صاحب کا جو آپ کی فیڈل گرمنٹ کی جو ہے نا ان کا وہ بھی سمجھ مطلب وہ فیڈل گرمنٹ بھی شامل ہو اور یہ بھی دے دی اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتکندے حکومت کے دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونچل گرمنٹ کے پاس کونسے پاوازن اس نوٹ ان الیکٹڈ گرمنٹ آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ جی آئی ٹی ہے اور آپ اس ایکزسٹنگ جی آئی ٹی کو کام تو نہ کرنے دیں اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرہ والا کے انٹی ٹیررزم کوٹ کے اندر اور چار تیسری پیشی پہ پتا چلا مطلب پہلے یہ پتا چلا جی انہیں ڈی جی انٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی ڈی جی انٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے چوتھی دفعہ تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ میر بانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے ڈی جی انٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ بھریف کریں چوتھی پیشی پہ ہمیں پتا چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہاں سے ہائپ کر دیا گیا ہے گیارہ سفے رہ گئے اس پوری رپورٹ کے گیارہ سفے رہ گئے یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی آپ کو بھی بریف کیا میں نے وہاں گجرہ والے بھی بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتکندے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کام ان لیگل ہیں وہ ان کے خلاف تو الزام ہے ان لوگوں کی اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برت کیا ہے انہوں نے دسٹرائی کیا ہے ایویڈنس انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا یہ والا حال کیا ہے انہوں نے میں تو حیران ہوتی ہوں خود ہی منصف ہے خود ہی چور ہیں سب کار جو ہم اکٹھے کریں گے یہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ امران خان صاحب کی اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈل حکومت اس میں شامل ہے اس میں پروونشل حکومت جس کو وہ ویسے تو کہتے ہیں کے ٹیکر گورنمنٹ لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندی ہے نون لیگ کی گھر کی باندی ہے وہ جو چیف منسٹر صاحب ہے وہ صویرے صویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں ایسے جا کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے حکم تو آپ کو خاص طور پر پتہ چلا ہوگا کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھی سرگو دے تو میرا خیال ہے پروٹوکال جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اپنا محسن نکوی صاحب جو ہم کے گھر کے سلام دعوالے باندی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھنونی سازش ہے عمران خان کے خلاف ہم یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونے دے ہوئے وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو گھولیاں لگیں آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں اور وہ جو ڈی پیو ہے گجرات کا وہ ڈی پیو انوالڈ ہے اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پیو نے ایک گھنٹے کے اندر بندہ پکڑ بندہ بھی ہم نے پکڑا وہ پکڑ کے اور اسے دیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے اندر شر بھی کر دیا آپ کے سامنے ہے نہیں یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالڈ ہیں تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کی اوپر اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان چار بندوں کا میں تو آئے ام گوئن ٹو بھی چیلنجنگ دے میں بلکہ پانچوں کو چیلنج کروں گی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں اور ویسے بھی وہ جو سناولہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے یا جو سارا سیسنیشن اٹیمٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا تو ہم بلکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے اس کے خلاف بلکل اس وقت کانسٹوٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرویں ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی یہ الیکشن سے دور رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی بھوک کی کھانی پڑے گی الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے اس مصیوت کے اندر روزانہ ایک تماشا کڑا اب وہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہے وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ اس سے زیادہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ دو نمبر کام ہو سکتا ہے تم بھولنا مت جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیٹ کالج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا اببہ جی میرا داخلہ کرا دے ہوتا ہے اببہ جی نے جب کہا انہوں نے کہا جی نمبر کام ہے تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو اٹا دو مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا انہوں نے پرنسپل کو اٹا دیا وہ سارا کنیٹ کالج جو ہے سڑک کی اوپر آ گیا ان کو کہا ریفیوٹ کرے انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں سارا پر آ گیا انہوں میسس فائل بوس اور میسس فائل بوس تھی اسے بانے میں پرنسپل ان کو واپس رکھا گیا پھر یہ چلی گئی وہاں آپ کو پتہ ہے فوج یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے وہ چلی گئے سی ایم ایچ کے اندر ایک خاص طور پر جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک شیٹ بنائی گئی ان کے لئے یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے ایپ پسی میں نمبر کم تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے اس کے بعد ان کی مائیگریشن کرا دی کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج کے اندر جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے بی بی وہاں پہنچ گئی میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں کلاسیں اٹینڈی کرتی تھی داخلہ جانے سے انکار کر دیا انہوں کا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایسٹی لگا دیا تو وہ تو پچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا ہے بی بی ایسا کام نہیں ہوگا تم پہلے اپنے آپ کو اس سوصلے سے نکالو ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گئے ہیں کہ آپ چوروں کا خاندان ہو آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے پنامہ لیگز ہماری لیگز نہیں تھی کنسوسیوم آف جنرلیس نے نکالی تھی جاؤ جا کے ان کو اوپر جا کے کیس کرو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ ہمارا لیڈر ہے یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائیم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے آپ یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابباجان کو نکالا گیا تھا ہم نے نکالا تھا آپ کے ابباجان کو تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا اور ساتھ ہی آپ نے سارگڈار کو جلدی سے اپنا یہ کیا نام ہے انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے نراز ہیں خاکان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا وجہ یہ تھی کہ دو ہزار دو کے اندر اپنا عساق ڈار صاحب نے آپ کے پتہ ہیں بادہ ماف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقادہ سائن کر دیا تھا ہدیابیہ پیپر ملز کا یہ ساری باتیں جو وہ کر رہی ہیں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو کم ان سٹ ویڈ بی ہدیابیہ پیپر ملز کا آج بھی کوئس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رہم کرے میربانی کر کے رہم کرے آپ بہت واپلر ہیں الیکشن کروالے خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ پہ اگر کوئی اسی بینے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں آپ دیفرمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بیزتی ہو رہی ہے پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں نہ گنگے ہیں نہ نابینے ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھ لی ہے اور سب کچھ پہچان لی ہے اور یہ آپ نے آج سے پاس سے جو چھان بورا کٹھا کیا ہوئے نا اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائے گے تو بھول جائے الیکشن کراؤ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ پوپلر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤگے نہیں پوپلر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے تو آخر میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری not last but not the least جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن ڈائر کی ہے اس پر ایک اوبجیکشن انہوں نے لگائی کیا آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے اسی دیکھا ہے تو سارے کل سارے کل ایویڈنس ہے آپ نے چلا چلا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا چلا میری آڈیو تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کوٹ نے لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھیجبا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر ایویڈنس بھیجبا دیجئے وہ بھی بھیجبا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیر ٹرائل ٹو تھاؤزنن تھرٹین ایک کے مطابق ان کو سزا ملے جی اس سوال اس سوال دیکھیں بیٹا جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے اب آپ دمانتے کروانا شروع ہو گئے ہیں بیٹا مقصر کروئے ہیں ایک سیکن ایک سیکن سب سے بڑی یہ بات ہے پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہی ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے جیل میں چلے گئے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمانتیں کی ہیں وہ یہ نہیں ہے ہم صرف یہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے ہمیں تاکہ انفرمیشن ہو جیسے اب مجھے پتا ہے میرے ساتھ ٹاؤن والے کدھر کدھر ہے میں تو انفرمیشن لینے تھی ان کی فیملی کو بتانا ہے ان لوگوں نے والنٹیئر کیا پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہے ان کے آر آل رائٹ کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں جیل بھرو تاریخ چل رہی ہے کل انشاءاللہ گجران والا میں ہوگی تو شیف لائن نا آپ سارے گجران والا اچھا میرا خیال ہے خواجہ آسف جو ہے نا اس کے بھو کو تو ویسی کچھ لگاوا ہے مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کدھی کوئی کام دی گال کہی نہیں لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہا جو انہوں کی قاوت ہے نا کہ کوئی شرم کر کوئی آیا کر اور اسے ہم بڑے خوش ہوتے کیونکہ ہم ان کو دس طبعہ بتا چاہیے کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو بجائے گی کہ تو اڈی لات گولی لگے میں نے تو اسی داس دے رہا کہ اگر وہ سارے تین مہینے تو پہلے تو اڈی ہڈی جوڑ دی ہے میں حضرت ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسس ٹبیا کا کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیرنگ بون ہے اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے گولی ماری آپ نے گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو آپ کی انجیری تو کوئی نہیں ہوئی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی میں نے خاص طور پر علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فرنسک ٹیپ کو بلایا تھا کہ آپ آکے ایکزیمن کریں تسلی کریں ایکس رے کریں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں انہوں نے بتایا تھا ساری انجیری کے بارے میں ساری ایکس رے کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے وقت لگتا ہے ہیلنگ کا اور خان صاحب نے تو انکار کیے نہیں وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کوٹ کے اندر گئے ہیں آپ بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لنپ کر کے چل رہے ہیں لنگا آ کے چل رہے ہیں تو کوئی بندہ کہا جان بوجھ کے یہ کرتا کام شرمانی چاہیے اس کو خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرے خالق چلو بھرپانی میں دوب مرنا چاہیے دیکھیں میرا میری ہمیشہ زندگی کے اندر میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ میرا تو جوڈی شریفے بڑا اعتماد ہے میں ہمیشہ ججوں کے پاس ہی گئی ہوں میں ہمیشہ کوٹوں میں گئی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مجھے اور کی کیسز میں نتائج آ جاتے آپ کسی کا آپ تیلی فون ٹیپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کوٹ سے اجازت لیتا ہے اور وہ بھی ہائی کوٹ سے ہائی کوٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس کوٹ میں جمع ہوتا ہے پھر کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کی اوپر ف آیا لکھی جائے یا لکھی جائے بیسیکلی ٹیررس سے جان فڑانے کی اگر آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب نے خان صاحب کے بچھیل نے یہ نیب سمن ہے نیب سمن جو آئے ہیں اس نے اکنورج کی ہے زمان پارنے کوئی دسکرشن ہوئی ہے کہ خان صاحب نوکہ 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 سمن ہے اسلامباد کا اس کے بارے میں میرا خیال ہے میری لئے جواب دینا اس لئے مشکل ہے کہ بیٹا میری ابھی اس پر دارے کی بات نہیں ہوئی سمن سے ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں میں بہت ہے آخری سوال آخر سوال بول دیگر یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ بنامارلیس بیارہ جی آپ نے ذکر کیا ہے جو بنامارلیس بیارہ اور اس کے بعد جب آپ اپوزشن میں باہت کے بیٹھنے آپ بھی جنرل بات پر نشانے پر رکھتے ہوئے ہیں مونکہ نشانے پر رکھتے ہوئے ہیں تو کیوں ہی آپ لوگ سارے ایک معاملے کے اوپر آگئے ہیں یہ جو معاملے کے بیٹھنے پر رکھتے ہوئے ہیں ایسے کردار ہیں جو سیاست داروں کو ناہل کرتے ہیں سمدائیں دلوانتے ہیں بیٹھنے پر رکھتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے کیوں نہیں آپ لوگ سیاست دار سٹیپلشمنٹ کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ان کو کندور کرنے کے لئے ہیں دیکھیں میرا خاند سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی صحیح طریقے سے الیکشن ہو جائے بغیر منپلیشن کے آپ کی جمہوریت خود بخود مضبوط ہو جائے گی یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے پیچھے کوئی اسٹیپلشمنٹ نہیں ہے نا ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں آپ اکیلے ادھر ہیں ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں آپ کے سامنے ہے بیس سیٹوں میں سے ہم نے پندرہ سیٹے جیت لیں آپ کو ان کو موگ ہی کھانی پڑی سب کو انہوں نے کہا تھا کہ جی اسیمبلی کے اندر ایک سو چھاسی نمبر پورے نہیں ہوں گے گولڈن نمبر وہ بھی پورا کر دیا تو ہمیشہ یاد رکھی ہے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دے تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اب کوئی چیز عوام سے چھپی بھی تو نہیں ہے نا عوام کو بھی پتہ ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کرے پتہ ہے نا عوام کو اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو ووٹ is the message which must go پھر message جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں باری میرے دارے